ملک میں کرونا سے مزید اسی افراد جان سے ہار گئے چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک ہزار آٹھ سو تین تالیس مصبت کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ تین آشاریہ نو فیصد رہی اس پر مارسد موجود ہے اسلام آباد سے بیورو چیف صغیر چودری ان سے مزید ڈیٹیلز لیں گے صغیر چودری ایک بار پھر سے اب یہ تیسری لہر میں شدت آ رہی ہے شرعہ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے تو ابھی تک برقرار ہے لیکن اب اس میں بتدریج کمی آ رہی ہے جو عداد و شمار بتاتے ہیں اس کے مطابق نیشنل کمانڈنڈ اپریشن سینٹر کی جانب سے جو تازہ عداد و شمار جاری کیے گئے ہیں ان کے مطابق جو امواد ریکارڈ کی گئی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ان کی تعداد اسی ہے اس کے علاوہ جو نئے کرونا کے مصبت کیسز سامنے آئے ہیں ان کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو تین تالیس ہے اور کل جو ٹیسٹ کیے گئے تھے وہ سنتالیس آر ایک سو تراثی کیے گئے تھے جس میں سے اٹھارہ سو تنتالیس کیسز جو ہیں وہ پوزٹیم آیا تو یہ شرعہ جو ہے وہ بتدریج کم ہو رہی ہے یہ ایک حوصلہ افضہ چیز ہے اور یہ اس کی جو مجموعی شرعہ ریکارڈ کی گئی ہے وہ تین شرعہ نو فیصد ریکارڈ نو زیرو ریکارڈ کی گئی ہے یعنی یہ شرعہ جو ہے وہ گزشتہ ہفتوں کی نسبت بہت کم ہے اگر مجموعی طور پر کرونا کی کیسز کی بات کی جائے پوزٹیو کی تو اب تک جو ہے وہ نو لاکھ چوبیس زار چھسو سٹھ سٹھ کیس جو ہیں وہ کرونا کے ملک بھر میں سامنے آ چکے ہیں پوزٹیو جن میں ازاد کشمیر میں انی ہزار دو سو ستاسی بلوچستان میں پچیس ہزار دو سو پچانویں جبکہ گلگت بلتستان میں چھپن سو اور اسلامباد میں کاسی ہزار تین سو چھپن اس کے علاوہ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ تینٹیززار اکسو چوبیس پنجاب میں تین لاکھ چوبیسزار پانچ سو ستاوون اور اس کے علاوہ سین میں جو ہے یہ کیسز جو ہیں تین لاکھ انیززار نو سو چار سو سنتالی ریکارڈ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر جو آمواد ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ بیس ہزار نو سو تیس ہیں اور چھ سو انتالیس چھوٹے بڑے ہسپیٹل پاکستان میں موجود ہیں جو کہ کرونا کے پیشن کا علاج مالجہ کر رہے ہیں جی صغیر چوہدری آپ نے میں تفصیلیں بیٹھ کیا آپ کا بہت شکریہ